اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویب سلیشنز کی طرف سے کمپلیٹ کوڈ اگنائیٹر 3 فار بگنرز کی اس ویڈیو ٹوٹوریل سیریز میں خوشہ مدید کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور یہ ہمارا کمپلیٹ کوڈ اگنائیٹر 3 فار بگنرز کی ٹوٹوریل سیریز کا اکیسوہ حصہ ہے مطلب پارٹ ٹوئنٹی ون ہے اور آج کے اس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم ڈیٹا بیس فورج کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس میں ہم نے صرف مائگریشنز کریئٹ کرنا سیکھا تھا اور دیکھا تھا کس طریقے سے ہم مائگریشنز کریئٹ کر سکتے ہیں لیکن مائگریشنز کو ایڈٹ کرنے کے لیے مائگریشنز کو موڈیفائی کرنے کے لیے جیسے کہ اگر آپ کسی اگزسٹنگ ٹیبل میں کوئی کولم ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی کولم موڈیفائی کرنا چاہ رہے ہیں کوئی کولم ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اس ڈیٹا بیس میں جائیں اور جا کر اس ٹیبل میں سے اس کولم کو ڈیلیٹ کریں ہم using migration اس ڈیٹا بیس ٹیبل کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ٹیبل کو نہ صرف موڈیفائی کر سکتے ہیں بلکہ فیلڈز کو بھی موڈیفائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں سیکھنا ہوگا ڈیٹا بیس فورج کلاس کو کہ وہ کیسے کام کرتی ہے اور آج کے اس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم یہی سیکھیں گے تو دوستو اس سے پہلے کہ میں اپنے اس ویڈیو ٹوٹوریل کو سٹارٹ کروں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائینلی اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں موجود جو بیل کا نوٹفیکیشن آئیکن ہے اس کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو یا سیریز کے نوٹفیکیشن ملتی رہے اور آپ اسے اپٹو ڈیٹ رہ سکیں شروع کرتے ہیں اس ویڈیو ٹوٹوریل کو تو جیسا کہ آپ کو اس وقت میری کمپیوٹر کی سکرین پر کوڈ اگنایٹر کی ڈیکمینٹیشن نظر آ رہی ہوگی اور ہم نے مائگریشن والے کلاس کو مائگریشن کلاس کو اپن کیا ہوا ہے جو کہ بہت ہی یوسفل کلاس ہے تو کریئٹ اور موڈیفائی مائگریشن ان کوڈ اگنایٹر تو ان مائگریشن کلاس کو میں آلیڈ ہی ایکسپلین کر چکا ہوں اپنے پریویس ٹوٹوریل میں اگر آپ نے وہ میرا ٹوٹوریل نہیں دیکھا تو ابھی آپ کو اوپر ٹاپ رائٹ سائیڈ پر اس کا لنک مل جائے گا آپ اس کو کلک کر کے پہلے اس کو دیکھ لیجئے ابھی میں ایک مائگریشن کریئیٹ کروں گا اور پھر اس مائگریشن کو ڈی بی فورج یا ڈیڈا ویس فورج کلاس کو یوز کرتے ہوئے میں آپ کو موڈیفائی کرنا سکھاؤں گا تو چلتی ہے بڑھتے ہیں اپنے فیورٹ ٹیکس ایڈیٹر کی طرف تو میرا یہاں پر ٹیکس ایڈیٹر جو ہے وہ سبلائم ٹیکس ہے اور یہاں پر سب سے پہلا میں کام کرنا ہے کنفک میں جا کے مائگریشن کو اینیبل کرنا ہے تو کنفک کے فولڈر اپلیکیشن فولڈر میں کنفک کے فولڈر میں مائگریشن کو اینیبل کر دیں true کر دیں اور میں نے ٹائم سٹائم کی بجائے اس کو سیکوینشل کر دیا تاکہ 001 002 یا جتنے بھی آپ نمبرز دینا چاہے آپ اس کو دے سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے اگزیمپل کے طور پر 001 ایڈ بلاغ کے نام سے اس کو سیکوینس کیا ہوا کہ اس طریقے سے آپ یہ آپ 999 999 مائگریشن کر سکتے ہیں جو کہ ان اف ہے اس سے زیادہ کی ضرورت میں نہیں پڑتی تو نیکسٹ ہمیں سیکوینشل کر دیا پھر ہم نے مائگریشن ٹیبل جو ہے وہ مائگریشن کے نام سے کریٹ کر دیا کہ جو ٹیبل مائگریشن کو مینٹین کرے گا ڈیٹا بیس کے اندر اس کا نام ہوگا مائگریشن اس کے بعد ہم نے اس کو آٹو لیٹسٹ کر دیا کہ جو بھی ہم آٹو لیٹس ورزین یہاں پر مینچن کریں گے وہ ہی آٹو میٹکلی اپ ڈیٹ ہو جے گا وہ ہی کرنٹ ہمارا ورزین ہوگا مائگریشن کا تو اس کے علاوہ ایپ پاتھ کے اندر اپلیکیشن فولڈر کے اندر ہمیں مائگریشن کا ایک فولڈر کریٹ کرنا ہوگا جو آلڈی نہیں ہوتا اگر آپ نے میری مائگریشن والا ٹیٹوریل دیکھا تو آپ نے اس کو آلڈی کر لیا ہوگا تو یہاں میں اپلیکیشن کے اندر ایک نیو فولڈر مائگریشن کا کرتا ہوں پھر اس مائگریشن کے فولڈر کے اندر میں ایک نیو فائل کریٹ کروں گا 001 ایڈ بلاغ جو بھی آپ نام دینا چاہیں ڈوٹ ٹی ایچ پی سیو گیا اس کو اس کو مائگریشن کے فولڈر میں میں نے سیو کر دیا اور یہاں پر میں مائگریشن سے اس کو کاپی کر لیتا ہوں اس سارے کو اچھا اس میں نیمنگ کنونشن جو بہت امپورٹنٹ ہے دیکھئے میں نے اس کا نام رکھا 001 انڈرسکور ایڈ انڈرسکور بلاغ تو آپ کا جو نام ہونا چاہیے وہ بھی مائگریشن انڈرسکور مائگریشن انڈرسکور یہ لازمی ہونا چاہیے اور اس کے بعد ایڈ انڈرسکور بلاغ کا نام جو ایڈ انڈرسکور بلاغ یہاں پہ آپ نے لکھا وہی اس جگہ پہ بھی ہونا چاہیے اور اس کا اے کیپٹل ہونا چاہیے یہ ایک نیمنگ کنونشن ہوتی ہے تو آپ یہ آپ نے یہ نیمنگ کنونشن ضرور یاد رکھی ہے اب یہاں پر اس نے کچھ فیلز create کیا میں ان fields کو اسی رہنا دیتا ہوں صرف میں یہاں پر یہ change گار دیتا ہوں کہ blog کی بجائے simple title id اور description اور جو ہماری id ہوگی blog id یا id اب ہوگی یہ صرف تو وہ ہوگی ہماری primary کی تو یہ migration اب کونسی ہماری zero zero one migration تو migrations میں جاؤں گا میں اور یہاں پر اس کو میں zero one zero کی جگہ one کر دوں گا تو تاکہ ہماری one migration execute ہو اب چونکہ coding writer کے اندر کوئی طریقہ نہیں ہوتا migration کو command line سے run کرنے کا تو میں controller create کروں گا اس کے لیے اس کا نام رکھوں گا migration ڈاٹ پی ایچ پی اب یہ controller جو ہے یہ controllers کے اندر migrations ہے اور اس کو میں یہاں سے بلکہ میں یہاں سے example کو یہاں سے copy کر لیتا ہوں اس کو copy کیا اور اندر ہم اس کو paste کر دیتے ہیں اب migrate اس کا نام نہیں رکھنا ہم نے migration رکھنا ہے تو یہ ہماری migration کی class ہے اور اس کے اندر index ہے اور یہ کیا کرے گی سب سے پہلے migration class کو library کو لوڈ کرے گی اور اگر تو وہ successfully current جو بھی ہمارا current اس کا number ہم نے دیا ہے وہ set true ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں کر دے گا else پہ لے جائے گا اور else پہ ہم کوئی بھی اس کو redirect کرنا چاہیں کوئی message کے ساتھ جو بھی ہم کرنا چاہیں میں یہاں پر کیا کرتا ہوں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں show error migrated successfully اب نوڈ اوٹ یہ error show کرے گا error format میں لیکن وہاں پہ message میں لکھا آگا migrated successfully اور اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ نے یہ والی class ایڈ کرنا چاہیں کہ اس کو ایڈ کرنا چاہیں تو آپ directly ایڈ بھی کر سکتے ہیں تو اب یہ ہمارا route بن گیا لیکن ذہن میں رکھئے گا آپ نے یہ migration class کو جب live server کرنا ہے تو یہ ختم کرنا ہے otherwise کوئی بھی اس کو run کر کے آپ کی migrations کو دوبارہ سے execute کر سکتا ہے اور آپ کا data ضائع ہونے کا در بھی ہے لیکن anyways وہ migrations ہم اس کو یہاں پر save کر دیتے ہیں اب میں اس کو run کروں گا اور یہاں پر میرے پاس fresh installation ہے تو میں my codeignited.test کی جو virtual ہوتا ہے اس پہ جا کے میں migration لکھوں گا migration i think میں نے نام رکھا ہے تو ٹھیک ہے اب یہاں پر اب لکھا ہوا گیا migrated successfully اور اگر یہاں پر میں اپنے database میں جاؤں جو کہ میں sequel pro کو use کر رہا ہوں اس وقت تو یہاں پر ہمارے پاس dbci3 کو refresh کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں migration میں ہمارے پاس version 1 ہو چکا ہے اور بلاغ میں ہمارے پاس ڈی ٹائٹل اور description ہے یہ چیزیں ایڈ ہو چکے اب میں یہاں پر ڈی ون دے دیتا ہوں name عمران دے دیتا ہوں اور description میں یا ڈی ٹائٹل بلاغ کا ڈی ٹائٹل ہے سوری نام نہیں دینا یہاں پر اس کو ڈی ٹائٹل ون سو ڈیس 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 ڈسکریپشن کیونکہ ہم نے اس کو ٹیکس میں رکھا ہے تو یہ ہمارا ایک record جو ہے وہ ایڈ ہو گیا اسی طریقے سے ہم ایک اور record کر لیتے ہیں ڈیس 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 ڈو پہ ٹائٹل ٹائٹل ٹو این اڈر رکارڈ ڈسکریپشن اور اس کو بھی ہم اوکے کر دیتے ہیں تو ہم نے دو رکارڈن ایڈ کر لیے اب بات میں میں یاد آتا کہ نہیں بھئی اس میں تو ہمیں آ تھر نیم بھی آڈ کرنا تھا تو اس کے لیے ہمیں ایک اور فیلڈ چاہیے ہوگی آ تھر نیم کہ ہم اس کو ڈیفالٹ ویلیو بھی دے سکتے ہیں تو یہاں پر اب جو یوز پروپ پر آتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس ڈیٹا بیس فورج کا یہاں پر ہم ایڈ فیلز کر سکتے ہیں ایڈنگ کیز کر سکتے ہیں جیسے یہ ایڈ کی ہے بلوک ٹرو یہ پرائیمری کی کا بنا دے گا پھر اس کے بعد ہم اس کو کریئیٹ ٹیبل کر سکتے ہیں یہ اگر میں آپ کو یہاں مائیگریشن دکھاؤں تو یہاں پر یہ ہمارے پاس ڈیس ڈیڈی فورج ایڈ فیلز کا جو ایک فنکشن ہے جو کہ ڈیڈی فورج کلاس سے آ رہا ہے اور یہاں پر ہم نے ایڈ کی کیا اور پھر ہم نے ڈیس کریئیٹ ٹیبل کیا اب کچھ یوزر یہ چاہتے ہیں ہم مجھے یہ کچھ جگہ پہ ہمارے وارس اپ گروپ نے مجھ سے پوچھا گیا ہم اس سے کہ ہم فیلز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اب یہ ٹیبل ہم نے کریئٹ کر لیا اس میں ڈیٹا بھی چلا گیا تو اگر ہم اس میں ہی بعد میں یاد آتا ہے کہ اس میں ایک فیلڈ ایڈ کرنی ہے تو کیا کریں گے تو اس صورت میں ہمیں ایک اور مائیگریشن کریئٹ کرنا ہوگی تو یہاں پر میں مائیگریشن میں جاؤں گا نیو فائل کریئٹ کروں گا اور اس کو نام دوں گا 002 اپ ڈیٹ بلاغ اور یہاں پر میں اس کا کالنم نیم دے دیتا ہوں جو بھی کالنم نیم ہم نے دینا جیسے میں آتھر آتھر نام دے دیتا ہوں بلاغ آتھر ایڈ بلاغ آتھر یا کہہ دیتا ہوں ایڈ بلاغ آتھر ڈاٹ پی ایچ پی تو یہ ہماری 002 مائیگریشن ہوگی تو 01 کو کوپی کرتے ہیں ساری کو 02 پر پیسٹ کرتے ہیں اب نیم ہم نے چینج کرنا ہے یہاں پر تو ایڈ بلاغ آتھر ہم اس طرح کیا سے لکھیں گے اور یہ مائیگریشن ہوگا اور یہ ہمارے پاس اب یہاں پر فیلڈ کا عیرہ ہوگا تو یہ ہمارے پاس عیرہ ہے تو یہاں سے میں اس کو اب یہ چونکہ وارڈ ہوگا تو میں اس والی ٹائٹل والی فیلڈ کو رہنے دیتا ہوں اور اس کو یہاں سے ختم کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاسivro اب اسے کے اندر ہم یہاں پہ آٹھر آتھر کا آٹھر ایڈ کر دیتے، اس کی تیک وارڈ کانسٹریانٹ زیرو اب اس کے اندر ہمارے پاس یہ جو constraints ہیں fields کے یہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں constraints اس کے علاوہ بھی اس میں کافی سارے constraints ہوتے ہیں جیسے ہم default دے سکتے ہیں میں یہاں پر default جو ہے وہ اپنا نام دے دیتا ہوں تو یہ کیا ہوگا کہ یہ default جو بھی ہوگا name اس میں add ہو جائے گا جو بھی field ہوگی جب جب یہ column جتنے add ہوگا تو اس کے بعد ہمیں یہاں پر add کی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس پہ ہم نے کوئی add کی نہیں کرنی تو اب ہم نے create table نہیں کرنا بلکہ ہم نے table کو modify کرنا ہے تو یہاں پر اگر آپ modify tables میں آئے تو یہاں پر لکھا ہے adding a column تو column میں سب سے پہلے ہم نے field کی already create کر لی اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے add columns تو db forge create table کی بجائے add column اور یہاں پر ہم نام دیں گے existing block جو بھی آپ کا table ہے اس کے بعد coma اور field دے دیں گے جو ہم نے add اب یہ multiple fields بھی ہو سکتی ہیں یہاں پر صرف author نہیں date created date modify وغیرہ جتنی بھی آپ add کرنا چاہے وہ add کریں گے پھر ہم نے drop table نہیں کرنا بلکہ drop column کرنا ہے اور یہاں پر ہم نام دیں گے column کا جو ہم یہاں پر create کیا یہ والا author تو اس کو ہم یہاں پر کومہ دے کے author دے دیں گے کیونکہ بلاغ سے ہم remove کرنا چاہے تو یہاں پر اگر میں database forge class میں آؤں تو dropping column میں آؤں تو drop column تو table name اور column to drop تو آپ نے یہ لازمی اس کو دینا ہے اس کے علاوہ آپ modify بھی کر سکتے ہیں اگر ایک existing column ہے آپ نے اس کی data type different رکھ دیا تو آپ دوبارہ سے fields کی ارے create کریں اور forge modify column table name کریں گے تو old name اس کا یہاں پر دینا لازمی ہے میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی یہ author میں نے ایڈ کیا ہے تو میں اس کی migration رکھی ہے zero zero two اب ہمیں config میں جا کر جو migration اس کو zero two کرنا یہاں پر یہ zero two کیا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں migration zero one ہے تو میں اس کو دوبارہ سے run کرتا ہوں migration کو یہاں پر آنگا اس کو reload کرتا ہوں تو migrated successfully کا refresh ہو کے آگیا اب میں یہاں پر refresh کرتا ہوں تو migration ورین ٹو ہو گیا اور بلاغ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں author آگیا اور author کے ساتھ دونوں names بھی آگے ہیں اور ہمیں پتا چل گیا کہ author اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بھئی یہ author نہیں تھا یہ author name میں نے رکھنا تھا یا author id رکھنا تھا تو definitely اس کے لیے ہمیں ایک اور migration create کرنی پڑے گی تو میں new file create کرتا ہوں zero zero three اب میں اس کا نام رکھتا ہوں modify blog author dot php save کیا اس کو اور add blog author سے جو کچھ اس کو copy کیا اس میں paste کیا اب یہاں پر اب یہاں پر ہم old name دیں گے author اور اس کے بعد اس میں یہاں پہ اس نے میں بتایا کہ old name دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے name اور اس کا new name دینا ہے تو array کے اندر یہاں پر name اور اس کا new name author name دیں گے اور باقی ہم اس کو war chart type وہ ہی رکھنا چاہ رہے ہیں constant hundred length ہی رکھنا چاہ رہے ہیں default اس میں یہی بھی رکھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد add column نہیں کرنا ہم نے modify column کرنا ہے تو modify column کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر اس کو modify کر دیں گے تو اس میں اب drop column میں اب اگر ہم یہاں پر drop column کریں گے تو definitely author والا drop ہوگا تو یہاں پر ہمیں author name دینا ہوگا تو author name والا جب migration واپس جائے گی تو تو پہ جائیں گے تو یہ automatically اس پہ چلا جائے گا اور ہمارا جو author name آجے گا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اب ہم چونکہ 3 پر آگے ہیں modify تو یہاں پر ہمیں modify blog author modify blog author یہ ہی نام ہم نے رکھا تو save کیا اس کو اب migration دوبارہ run کرتے ہم reload کیا تو migrated successfully اور جب database میں ہم نے آکے چیک کیا اس کو reload کیا ہم نے تو یہاں سے اب وہ دیکھیں modify اس سے remove کر دیا اور یہاں پر ہمارے پاس migration جو ہے وہ ابھی بھی 2 ہے کیونکہ ہم نے sorry 2 میرا 3 نہیں کیا ہاں migration میں جا کے ہم نے اس کو 3 نہیں کیا تو میں اس کو دوبارہ سے run کرتا ہوں 3 پہ تو یہاں پر کہا رہا ہے alter table blog change author to author name default is file name migration 003 modify blog author line number unknown column author in blog اب وہ یہاں پر کہا رہا ہے کہ unknown actually mistake پتا کیا ہوئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جلدی میں مجھ سے mistake یہ ہوئی ہے کہ یہاں پر مجھے author دینا تھا یہ sorry یہاں پر نہیں بلکہ modify column میں field old name اور اس کی جو ہے name ہم نے یہاں پر دیا type old name author ٹھیک ہے ہاں definitely وہ جو 2 والی ہے وہ دوبارہ سے میں run کرنی پڑے گی کیونکہ author والی field تو تھی ہی نہیں اس میں تو وہ modify کیا کرتا ہے اس کو ایک منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ رکھیں بلوگ والے میں ہمارے پاس author field ہے ہی نہیں ہے تو میں یہاں پر دوبارہ سے اس کو 2 والی پر run کرتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا واپس جانا پڑے گا migration config میں آسوری migration میں اور یہاں پر مجھے کرنا پڑے گا اس کو 2 2 کیا اور 2 کرنے کے بعد اس کو run کیا تو یہاں پر اس کو false کر دیتے ہیں تو اب یہ migrated کیونکہ یہاں پر false جب 2 ہوگا تو یہ automatically 3 والے پر چلا جائے گا تو اس لئے میں نے اس کو false کر دیا اب یہ 2 والی پر run ہوگا کیونکہ number کو دیکھے گا جو number ہم نے دیا ہے تو اس کے بعد اب میں اس کو reload کرتا ہوں تو ہمارے پاس وہ column واپس آ چکا ہوگا migration 2 version اور یہاں پر migration 2 میں ہمارے پاس یہ والی field ہے مائگریشن ایڈ بلوگ اگر ہم ون پہ جاتے ہیں تو کانڈ راپ آر تھر چک کولم کی definitely وظہری بات ہے اب یہ problem اس میں یہ آگیا ہے کہ یہاں پر یہ migration 1 ہے اور اب یہ ون پہ ہے اور اب ہم 2 کو run کرتے ہیں تو اگر آپ نے manually change کرنا ہو تو database میں جا کے بھی change کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمیں 2 کرتا ہوں اس کو run کرتا ہوں تو اب یہاں پر آپ کو migrated successfully کا message آ گیا اور اگر کبھی problem ہو جائے تو آپ اس طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں کہ آپ migration کی column table میں جا کے وہاں سے آپ اپنی مرضی کی migration کو set کر سکتے ہیں تو اب 2 والی migration ہو گئی ہے successfully اور یہاں پر ہمارے پاس author بھی آ گیا migration بھی 2 ہو گئی تو اب میں جاؤں گا واپس 3 کی طرف تو اب یہاں پر میں کر دیتا ہوں 3 اب یہ definitely اس کو successfully کر دے گا تو یہ ہماری migration successfully ہو چکی ہے اب میں اگر یہاں پر reload کرتا ہوں تو یہ 3 ہو گیا version اور یہاں پر اب جاؤں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ author name ہو چکا ہے تو اس لئے آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ کوئی اس طرح کے آپ problem نہ create کریں کہ migration واپس اگر آپ میں 2 پہ جاتا ہوں تو اب تو یہ کام کرے گی کیونکہ ہماری جو migrations ہیں وہ valid ہیں تو modification جو ہے وہ rare chances میں کرنی چاہیے ہر وقت modification نہیں کرنی چاہیے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو ٹیٹوریل جس میں ہم نے دیکھا کیسے ہم database forge class کو use کرتے ہوئے modify کر سکتے ہیں columns کو migrations کو جو کہ یہاں پر explain نہیں تھا اور last میرا جو migration ویڈیو ٹیٹوریل تھا اس میں بھی میں نے یہ چیز explain نہیں کی تھی تو میں نے اب اس کو explain کر دیا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اور اگر آپ کو still کو confusion ہے تو آپ نیچے کمنٹ کے section کو use کر سکتے ہیں اور i will definitely try to help you out so guys thank you very much for being with me till end اپنی دراؤں میں یاد رکھی گا take care اللہ حافظ and bye